سلام علیکم میں موجود ہوں اس وقت اور بھی جاؤں جو بامباد کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نورانی موجود میں موجود ہے اور اس وقت کراچی میں جو بارک آج ہوئی ہے آج 37 تاریخ وروس پیر کی بارک اس بارش کے نتیجے میں ہمیشہ کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروعہ علاقہ پوری گلیاں بندیاں کی ناکی سکمت عملی کی وجہ سے یہ جبارہ بھرک چکی ہیں یہ علاقہ مکین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام علاقہ مکینوں کے گھروں میں پانی آ چکا ہے مزید کے راستے بن رہے ہیں آپ آئیے میرے ساتھ میں آپ کے دیکھے چلوں یہ جو نالا ہے یہ ارکت راستے کی سفائی نہیں ہوتے کیے جس کی وجہ سے یہاں پر پانی جو ہے وہ ہر سال ہر لاکھوں لوگوں کو مقصان کرت ہے لاکھوں لوگوں کو غریب افراد سے آبادی کو مکننے کی علاقہ ہے اور یہاں پر لاکھوں لوگوں کا لاکھوں لوگوں کا نسان ہو جاتا ہے میں افرام سے افیر کرتا ہوں کہ یہ نالے کی سفائی اور اس نالے کے اوپر انگوشمنٹس کا خاتمہ کیا جائے ساتھے یہاں کے غریب عوام کو مزید دکت کا سامنا نہ ہوں بہت شکریہ چلیں یہ آپ دیکھ کرتے ہیں کہ یہ آبادی سے گزرنے والا نالا جو کہ بخل سکا ہے اور آپ دیکھیں چند گھنٹوں کی بارش ہوئی ہے آج ستائیس ساریس بلوز پیر دو اور آج بیس کی یہ بارش ہے جو کہ صرف کھراچی کے مخصوص علاقوں میں بارش ہوئی ہے اور حال دیکھ کرتے ہیں کہ نالا بخل سکا ہے اور اس کا سمان آبادی کے گھروں کے نمکمل پانی بھل سکا ہے میں اپیل کرتا ہوں کہ کب یہ غور کریں گے کب انکلیشمنٹ کا خاتمہ ہوگا اور کب یہ نالے کی تفاہی ہوگی تیس سالوں سے ہم لوگوں نے ان جو آباد دیا ہے اور تیس سالوں کا نتیزہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج پورا علاقہ ڈوبا ہوا ہے نہ یہاں کے امینے نہ یہاں کے امپیے نہ یہاں کے کانسلر نہ یہاں کے چیرمن کوئی کسی کے لیے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہاں جائزہ نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی نالا لائی نہیں ہے یہ کوئی نہر نہیں ہے یہ کوئی دہیہ سن نہیں ہے یہ آبادی کے سامنے کے لیے نالا ہے جو کے لوگوں کے لیے موت کا سامان بن چکا ہے